نعرہ 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 بٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ مشر محمود خان اچکزی صاحب این پی کے صوبائی پریزیڈنڈ ازر خان اچکزی صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر سردار یاکوب خان ناصر صاحب جمعیت علماء اسلام اور تمام پی ڈی ایم کے مشران اور یہاں پہ بیٹھے مختلف سیاسی ور کرو اسلام علیکم جیئے بٹھو میرے دوستو لورلائی کے غیرت مند ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن چیرمیں بلاول بٹو زرداری مشر محمود خان اچکزی عوض اسوانیار ولی اور تمام گیارہ پاٹی کے سربراہ نے بیٹھ کے یہ پی ڈی ایم کیوں بنایا یہ ہمیں ضرورت کیوں پڑا یہ اس لیے کی ڈائی سال سے آپ پہ ہم پہ اس سرزمین پاکستان پہ ایک ایسے ناہل وزیر آزم کو مسلط کیا گیا جو کہ آج پاکستان کے گلی کوچوں میں عوام احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے میرے ساتھیوں لورنائی سے تعلق رکھنے والے غیرت مند بھائیوں جب سے عمران خان کو ہم پہ آپ پہ مسلط کیا گیا ہے اسی دن سے دیکھو کہ عوام مہنگائی کا چکی پیس رہا ہے اسی دن سے لے کر آج تک اس ملک میں نہ امن ہے نہ چین ہے کبھی پشتون کے ساتھ ظلم کبھی بلوچ کے ساتھ ظلم کبھی پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ظلم یہ منوس کے حکومت میں کیا جا رہا ہے آج یہاں پہ بیٹھے تمام پارٹی کے ورکر ہمارے لئے قائد قابل اعترام ہے میرے دوستو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دروجہ سال میں جو اس ملک اور اس قوم کے لئے قربانی دیئے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم قربانی دیتے رہیں گے ہمارے مشران کو یہ پی ڈی ایم کے مشران کو یہ پیغام پہنچایا گیا کت سکروٹی رسک ہے مولانا صاحب آپ مک جاؤ مشر محمود خان آپ مک جاؤ حالات خراب ہے مگر اس قائدین نے چیرمین بلاول بٹو زرداری نے اپنے جان ہتھلی پہ رکھ کے آپ لوگوں کے لئے میرے لئے جو ہیں آج گلی اور کوچوں میں نکلے ہیں میرے ساتھیوں اگر آپ لوگ تحریک کے لئے تیار نہیں ہوں گے اگر آپ لوگ اسلام آباد کے لئے یہ پی ڈی ایم کے مشران کے ساتھ لانگ مارچ کے لئے اگر آپ لوگ تیار ہو تو آپ لوگ ہاتھ اوپر کرو آپ لوگوں کو یہ امران خان سے اگر نجات چاہیے تو ہاتھ اوپر کرو اگر آپ لوگوں کو مہنگائی کو ختم کرنا ہے تو ہاتھ اوپر کرو اگر اس ملک سے یہودیوں کا اجنٹ کو ختم کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تیاری کرنا ہے اسلام آباد کے لئے جو انشاءالتالہ پی ڈی ایم کے مشران نے جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے میرے دوستوں کچھ دن کی تکلیف ہے اگر ہم لوگوں نے کچھ دن کی تکلیف برداشت نہیں کیا تو پھر یہ منوس اپنا پانچ سال تک آپ کو ہم کو تکلیف دے گا لورلائی کے زمیدار آپ لوگ سن رہے ہو لورلائی کے غیرت من غریب آپ لوگ سن رہے ہو آپ کو نوکری سے نکالا گیا آپ کی تنخواہ کو نہیں بڑھایا آپ کے تنخواہ سے کٹوتی کیا اور امران خان چاہتا ہے کہ جتنے بھی ملازمیں ان کی پنشن کو میں ختم کروں مگر پی ڈی ایم کے مشران نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس امران منوس کو ہم اس کے گھر تک پہنچائیں گے جہاں تک وہ آیا ہے میں تمام دوستوں کا خصوصاً لورلائی کے غیرت مندوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کا پشتوں میں بولتے ہیں دیرہ دیرہ منن پاکستان پائندہ بار